بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوگئے دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ آیہ سوفیہ میں سیاسی سال بعد پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کی گئی لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھا کہ خطیب علی ارباز کے ہاتھوں میں اسا کے بجائے تلوار کیوں تھی آیہ سوفیہ میں جمعہ کے دن خطیب علی ارباز کو تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا تو یہ سوال میرے دل میں بھی اٹھا کہ تلوار لے کر خطبہ دینے کی کیا اشارے ہو سکتے ہیں اسا کی جگہ تلوار کیوں ہیں تو میں نے تھوڑا سا تلاش کیا تلاش کرنے کے بعد یہ راز کھل گیا کہ تلوار لے کر خطبہ کیوں پڑھا گیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی دھاگ چمانے یا شعباجی کرنے جیسا کوئی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک خاص حکمت اس کے پیچھے کام کرتی ہے یاد رہے کہ ڈاکٹر علیہ عرباس صرف خطیب ہی نہیں بلکہ وہ ترکش کیابینیٹ میں مذہبی اور وقف معاملوں کے منشٹر بھی ہے دراصل تلوار لے کر خطبہ دینے کا جو راز مجھے پڑھنے کو ملا وہ بڑا دلچسپ مفید اور تاریخی نویت کا ہے تو اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو جب خطیب ہاتھ میں تلوار لے کر خطبہ دیتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ علاقہ ہم نے تلوار کے دم پر فتح کیا تھا اور یہ فتح کی نشانی ہے دوسرا اگر وہی تلوار خطبہ دیتے وقت دہنے ہاتھ میں ہو تو یہ ویروڈیوں کو یعنی دشمنوں کو پیغام ہے کہ ہم جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں چوتھا اگر تلوار بائے ہاتھ میں ہے تو اسے امن کا پیغام سمجھا جاتا ہے اور اگر وہی تلوار بائے ہاتھ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر دہنہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہماری طرف سے دشمن کو سلامتی اور امن کا پیغام ہے لیکن اگر دشمن ہم سے جنگ چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں تو دوستو آیہ سوفیہ میں آپ نے خطبہ دیتے سمجھ خطیب علی ارباس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی ہوگی اس وقت تلوار بائے ہاتھ میں تھی جبکہ دائنہ ہاتھ تلوار پر تھا یعنی ترکوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر دشمنان اسلام اور پوری دنیا کے دشمن امن چاہتے ہیں تو ہمارے طرف سے امن ہے اور امن کا اعلان سمجھو لیکن اگر جنگ چاہتے ہیں تو تبلہ جنگ بھی بجا کر ہمیں آزما سکتے ہو ہمیں کبھی پیچھے نہیں پاؤگے تو دوستو یہ درکوں کا پیغام ایک تلوار کے ذریعے پہنچایا گیا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی